بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں یہ گفتگو پچھلی قصے پیوستہ ہے لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے پچھلی اقصاد ضرور ملائزہ کیجئے گا تاکہ آپ تک ہمارا پیغام صحیح معنی میں پہنچ سکے اب کسی حد تک تصویر کی گنجائش ہے شناک کے لیے جرائم پیشہ ناصر اور لوگوں کی خوج لگانے کے لیے کسی تاریخی موقع کو محفوظ کرنے کے لیے دستاویزات کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن آج کل تصاویر نمائش اور دکھاوے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں جس کا نتیجہ بہت برا ہے اور ہم آج اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے تصاویر کے استعمال سے حاصل ہونے والے نقصانات ملائزہ کر رہے ہیں لہٰذا کہ اسلام نے مصوری اور تصاویر سے اشتناب کرنے کو کہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ ہے انسان کی اپنی فلاوس سے وابستہ ہے آج آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ کتنے نقصانات ہیں سکرین ٹائم کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام دین حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیق کردہ دین نہیں ورنہ بقول محمد اسد ایک انسان اس دور میں آج کے دور کے مسائل کی نشاندہی کیسے کر سکتا ہے اب وقت کم ہونے کے باعث ہم موسیقی اور رقص کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے لیکن فہاشی اور پردے پر گفتگو ضرور کریں گے کیونکہ اسلام کے سماجی فلسفے کو بغیر پردے اور فہاشی کے بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے انگریزی بغیر اے بی سی کے اور دیکھا جائے تو فہاشی کا تعلق ایک طریقے سے موسیقی اور رقص سے ہے آج کتنے گانے بغیر فہوش مواد کے بن رہے ہیں کتنی رقص کی محفلوں میں عدب و شائستگی کو ملوزے کھاتے رکھا جاتا ہے آپ اس کا جواب اچھی طرح جانتے ہیں یاد رہے کہ فہاشی کی وجہ سے محس جنسی بیماری عام نہیں ہوتی معاشرے میں صرف شادیہ نہیں ٹوٹتی صرف نوجوان نسل گلت رجانات کی طرف مائل نہیں ہوتی لیکن اس سے پورا معاشرہ ہے کہ ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جس سے باہر نکلنا ناممکن ہوتا ہے فہاشی اور بےہائی کا سب سے زیادہ فائدہ مٹ کو ہوتا ہے اور عورت کو سب سے زیادہ نقصان لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب بھی پردے کی بات کی جاتی ہے تو محسوس یہ کرائے جاتا ہے کہ خواتین پر ظلم ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ کئی جاہلین پردے کی آر میں عورت کو دباتے ہیں لیکن پردے کا مقصد یہ بلکل نہیں عورت پردے کے اندر رہتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے معاش بھی کما سکتی ہے پسند کی شادی بھی کر سکتی ہے بس ایک مقصود دائرہ دے دیا ہے جو کسی بھی آقلا عورت کے لیے ناقابل قبول نہیں سیدھی سی بات ہے عورت کو تنگ کپڑے پہننے کی ایسے کپڑے جس سے جسم ظاہر ہوتا ہو جو کپڑا بالو تک ماں سوائے چہرے کے نہ ڈھکتا ہو جو کلائی تک عورت کے بازو نہ ڈھکتا ہو خوشبودہ کپڑا ہو اس سے منع کیا گیا ہے ساتھ ساتھ مردانہ کپڑے پہننے کی یا ایسے کپڑے پہننے کی جس میں شرک یا کسی اور مذہب کی کوئی نشانی ہو اس کو پہننے سے منع کیا گیا ہے ساتھ ساتھ کسی بھی مرد کے ساتھ ماں سوائے کسی کام کے بات نہیں کرنی بے تکلف نہیں ہونا دوستی نہیں رکھنی گھر سے باہر میرم کے ساتھ نکلنا ہے اب یہ ساری پابندیاں عورت کو کامیاب ہونے سے نہیں رکھتیں نہ ورزش کی ممانیت ہے نہ تعلیم کی نہ روزگار کمانے کی البتہ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے شادی کے بعد جب عورت بچہ جنتی ہے تو تکلیف اٹھاتی ہے پھر بچہ پیدا کرنے کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ ماں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے لہٰذا عورت کا حمل کی تکلیف اور اس کے بعد بچے کی نشونما کے باعث پاٹ جانا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اسلام نے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے عورت کمانا چاہتی ہے تو ضرور کمائے لیکن ظاہر ہے بہت کم اس قدر طاقت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ وہ ساری کشتیوں میں ایک ساتھ سوار ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مرد کو بھی پردے کی پابندی کرنی ہے وہ بے شک عورت کی طرح پردہ نہیں کرے گا لیکن اس سے بھی گیر مہرم سے بے تکلوف ہونے کی اجازت نہیں کچھ فرق ضرور ہے جیسے کہ مرد اکیلا باہر نکل سکتا ہے لیکن نظر نیچے کرنے کی ہدایت اسے بھی ہے فوش کپڑے نہ پہننے کی پابندی اس پر بھی آئید ہے زنا کی سزا سے کوئی بھی مستثنہ نہیں مرد اور عورت دونوں جہنم جائیں گے اگر بری حرکتوں کے مرتقب ہیں کسی بھی حوالے سے مرد کو کوئی فائدہ نہیں دیا گیا البتہ جب بھی پردے پر گفتگو ہوتی ہے تو محسوس یوں کرایا جاتا ہے جیسے یہ صرف عورت کا مسئلہ ہے اس مغالتے کی نشاندہی کرنا ہر مسلم پر فرض ہے دوستوں وقت کی قلت کے باعث ہم اس گفتگو کو فی الحال یہی موقع کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے فی الحال میں اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے اس پیغام کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں ضرور تقسیم کیجئے گا اللہ حافظ